So this is me ہاں ویسے کافی فیمس بندہ ہوں میں ہم کرنے والے ہیں سی ایس میں رینگ پوز اور وہ بھی رینڈم پلیئرز کے ساتھ ہم کرنے والے ہیں گولڈ سے ہیروک تک رینگ پوز So let's go میں ہوں گولڈ ون پر اور ٹو سٹار کے ساتھ اب ہم کریکٹر بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہاں تو میں نے سیلیکٹ کیا ہے ایک تیز بھاگنے والا بندر تو یہ ہے میرا آج کا پہلا میچ اس میں میں ایک انیمی کو ہیڈ شوٹ کے ساتھ ٹیک ڈاؤن کر دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہم یہ راؤنڈ بھی ایزیلی جیت جاتے ہیں اور کچھ اسی طرح سے ہم دوسرا راؤنڈ بھی جیت جاتے ہیں تو تیسری راؤنڈ کے اندر میں ایک انیمی کو بوڈی بوڈی دے کر ہی نو کر دیتا ہوں اور پھر بچتا ہے ہمارا لاشٹ انیمی اور پھر میں اور میرا رینڈم ٹیم ایٹ ہم دونوں مل کر اس کو مار دیتے ہیں اور پھر کچھ اسی طرح سے سکور ہو جاتا ہے تھری نل اب آتا ہے ہمارا لاشٹ راؤنڈ اس میں لاشٹ انیمی بچا تھا تو اس کو میں نے اوپر سے زمپ کر کر مار دیا اسی کے ساتھ آج کا ہمارا فرسٹ بویا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم پاؤنس جاتے ہیں گولڈ ون کے تھری سٹار پر اور ہماری تین کی سٹریک بھی پوری ہو جاتی ہے اور یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا راؤنڈ اور اس میں میں تو نوک ڈاؤن ہو جاتا ہوں لیکن میرے ٹیم ایٹ ہم کو جتا دیتے ہیں دوسرا راؤنڈ میں میں امپی فائف پرچیز کر کے یہاں اوپر آجاتا ہوں اور اوپر سے ایک بندے کو ٹیک ڈاؤن کر دیتا ہوں اور پھر میں یہاں سے نیچے جاتا ہوں نیچے مجھے ایک انیمی اور ملتا ہے میں اس کو بھی ٹیک ڈاؤن کر دیتا ہوں اسی کے ساتھ ہم دوسرا راؤنڈ بھی جیت جاتے ہیں اب تھا ہمارا تیسرا راؤنڈ اور اس میں میں نے ون بی فور کیا وہ آپ انزوئے کرو یہاں پر محسوس تھا ہوں کہ میں ایک دو انیمی کو یہاں سے ہی نوک کر دوں لیکن وہ میرے کو اتنا ڈیمیز کر دیتے ہیں کہ مجھے میڈی کٹ کی ضرورت پڑتی ہے میں میڈی کٹ مار کر اور پھر آگے رس کرنے جاتا ہوں تو یہاں پر میں جیسے ہی رس کرنے جاتا ہوں تو بھی ایک انیمی سامنے سے آ رہا تھا تو میں نے اس کو ایجیلی ٹیک ڈاؤن کر دیا اور پھر میں اندر جاتا ہوں تو ہی تچویا کا ایبیلیٹی یوز کر کے اس کو بھی میں نوک کر دیتا ہوں اب بچتے ہیں دو انیمی ان میں سے ایک اہم پر کھڑا تھا تو میں نے پہلے ٹیک لے نہیں لگا لیکن دوسرے میں ہیڈ شوٹ کے ساتھ اس کو بھی ٹیک ڈاؤن کر دیتا ہوں تو اب بھاری تھی لاسٹ انیمی کی تو میں نے تچویا کی یوز کر کے اسے بھی ایجیلی فینس کر دیا اسی کے ساتھ ہم نے ون وی فور بھی کیا اور ساتھ میں تیسرا راؤنڈ بھی جیت لیا اب بھاری تھی ہے لاسٹ راؤنڈ اس میں میں اس کر کے اوپر آ جاتا ہوں اوپر سے ہی دو انیمیز کو نوک کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں نیچے آ جاتا ہوں اور نیچے آ کر میں ایک انیمی کو اور ٹیک ڈاؤن کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی ہم یہ راؤنڈ بھی جیت جاتے ہیں اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سیکنڈ بویا بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور چار کے سٹریک ویٹن ہو گئی تھی تو چلیے اب بڑھتے ہیں ہمارے اگلے میچ کی اور تو اس میچ میں میں یہاں پر انتظار کر رہا تھا کہ کب انیمی آئے اور میں کب ان کو ہیڈ شوٹ کے ساتھ نوک کروں اور پھر میں رس کر دیتا ہوں اور تبھی میرے کو ایک لال ٹی سرٹ میں ایک انیمی دکھتا ہے میں پہلے جس کو پچاس پچاس کے دو بوڈی ڈیمیز دیتا ہوں اور پھر ایک ہیڈ شوٹ کے ساتھ اس کو نوک کر دیتا ہوں اور پھر بچتے ہیں دو انیمی ان میں سے ایک کو میں یہاں پر صرف بوڈی بوڈی سے ہی ٹیک ڈاؤن کر دیتا ہوں اور پھر لاسٹ انیمی یہاں پر اوپر تھا تو میں یہاں پر آ کر دیکھتا ہوں تو بھی بھائی نیچے کوتتا ہے اور میں اس کو ہیڈ شوٹ مار دیتا ہوں اور ہم فرسٹ راؤنڈ ایزیلی جیت جاتے ہیں اور سیکنڈ راؤنڈ میں میں نوک ہو جاتا ہوں اور ہمارے سارے رینڈوم ٹیم ایٹ بھی مر جاتے ہیں اور ہم فرسٹ سیکنڈ راؤنڈ ہار جاتے ہیں اور تھرڈ راؤنڈ میں میں ڈبل ٹیک ڈاؤن کرتا ہوں اور ساتھ ہی میرے ٹیم ایٹ لاسٹ انیمی کو مار کر ہم یہ میس جیت جاتے ہیں اور یہاں پر میں ایک انیمی پر روٹیشن رس کرتا ہوں اس انیمی کو ایزیلی فینس کرنے کے بعد میں دوسری سائیڈ چلا جاتا ہوں اور میں اس گھر کی دوسری طرف چلا جاتا ہوں اور مجھے ایک انیمی بھی مل جاتا ہے اور میں اس کو ایزیلی ایٹ چھوٹ کے ساتھ ٹیک ڈاؤن کر دیتا ہوں اور کچھ اسی طرح سے ہم یہ راؤنڈ بھی جیت جاتے ہیں اب تھا فارس راؤنڈ اور اس راؤنڈ میں میں ایک کو ایٹ چھوٹ کے ساتھ ڈاؤن کر دیتا ہوں اور دوسرے کو میں بوڈی بوڈی کے ساتھ ڈاؤن کر دیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری ٹیم کے سارے ٹیم ایٹ بھی مر جاتے ہیں اور اب سیچویسن تھی ون وی ون کی دیکھتے ہیں ان میں کون جیتتا ہے میں اس کو بہت سارا ڈیمیز تو کر دیتا ہوں لیکن تب ہی یہ گلتی کرتا ہے کہ یہ میری سائیڈ سے یہ نیچے کوننے لگتا ہے تو میں اس کو ایزیلی ٹیک ڈاؤن کر دیتا ہوں اور پھر ہم فیپت راؤنڈ ہار جاتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا شخص راؤنڈ اور میں جب ایک ان میں پرس کرنے جاتا ہوں تو اس کو ایزیلی فینس کر دیتا ہوں اور ساتھی جب میں دوسرے پرس کرتا ہوں تو میرا گلتی سے میری سکرین ریکورڈنگ اوف ہو جاتی ہے اس لئے ہم آگے کی سکرین ریکورڈنگ نہیں کر پائے لیکن ہم اس راؤنڈ میں جیت گئے تھے اور ساتھی ہماری ساتھ کی شٹریک بھی پوری ہو گئی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو پر only 20 لائکس کرا دینا ہمارے اگلی ویڈیو زلد ہی لاؤں گا